ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ بغیر کپڑوں کے غسل ہو جائے گا کہ اگر کیا کپڑے پورے اتار دی جائیں تو غسل ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ غسل نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ میں ہی کہوں گا کہ آپ کسی سے بھی مسئلہ کیوں پوچھ لیتے ہیں آپ کو اگر بخار ہے یا آپ کے آپریشن ہونا ہے تو آپ ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں گے کسی پلمبر کو دکھائیں گے یا کسی موچی کو دکھائیں گے یا کسی الیکٹیشن کو دکھائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا کوئی کیس کا مسئلہ ہے کچھ صلاح مشورہ لینا ہے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یعنی چونکہ اس فیلڈ کا بندہ جاننے والا ہوگا آپ اس کے پاس جائیں گے نہ کہ کسی اور کے پاس موچی کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس تو اب مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے تو آپ علماء سے نہ پوچھ کر کسی صحیح پوچھ لیتے ہیں پھر وہ جواب دے دیتا ہے آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اگر اس نے غلط بتایا ہے تو آپ غلط مسئلہ جان لیتے ہیں اس پر حمل شروع کر دیتے ہیں اور سالہ سالہ گناہ میں داخل ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں میں ایسی مسائل کے تعلق سے دیکھتا ہوں تو دیکھ لیجئے اگر کوئی برہنہ غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے بگر کپڑ ہو گئی صحیح تو اسے غسل ہو سکتا ہے بہترون کے اندر ہے غسل خانے کے اندر ہے اب وہ غسل کر رہا ہے تو بگر کپڑ ہو گئی غسل کرے گا ظاہر سی بات ہے لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال لگنا ہے وہ خیال کی لگنا ہے کہ زبان سے کچھ نہیں پڑنا ہے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا ہے بہت غسل کی نیت کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے دلی دل میں نیت ہو اور اصل نیت دل ہی کی نیت کو کہتے ہیں دل کے پر ارادے کو نیت کہتے ہیں زبان سے جو الفاظ کہتے ہیں ہم چاہے نماز کی نیت ہو تیموں کی نیت ہو وہ سے مستحب ہیں لیکن دل کی اصل نیت ہوتی ہے تو غسل کی جو نیت کرے گا وہ دلی دل میں کر لے گا اور ایک چیز یہ اگر برہنا غسل کر رہا ہے کپڑے پورے اتار کر غسل خانے میں باتھوپ میں نہا رہا ہے تو خانے کعبہ کی طرف نہ رخ کرے گا نہ پیٹ کرے گا یعنی ان چیزوں سے غسل خانے کے اندر پرہز کرنا ہے بچنا ہے باقی کوئی قباحت نہیں ہے سارے کپڑے اتار کر برہنا ہو کر بھی غسل خانے کے اندر غسل کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں کوئی مزاہدہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا تو انہوں نے غلط بتایا اس طریقے سے کسی ایسے بحثے کی چکر میں نہ پڑا کریں بلکہ علماء کے پاس جائیں جو اچھی پکڑ رکھتے ہوں مسائل میں اچھی نولیج رکھتے ہوں ان علماء کے پاس جائیں نقابلین کے پاس جائیں ان سے مسئلہ دریافت کریں کسی بھی انجینئر سے کسی بھی موچی اور کسی پلمبر سے کسی عام آدمی سے مسئلہ نہ پتا کریں وہ جانتا ہو یا نا جانتا ہو کیا بتا ہے اس لئے اس چیز کا بھی خاص خیال لکھیں ونہ آپ تو عمل کر لیں گے غلط چیز پر یقین کر کے اور گناہ میں داخل آپ ہی ہوتے رہیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی